اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہو سب ناظرین خیریت سے ہوگی اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالی سے ان کے لئے خیریت کا دعا گو ہو ناظرین ہمارا موضوع تا ہو حقوق العباد اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے حکمران اور ریایہ کی حقوق ناظرین جس بندے کو اللہ لوگوں کا محافظ اور نگران بنائے اور وہو ان کی خیرخواہی کے ساتھ نگرانی اور حفاظت نہ کرے وہ بحشت کے خوشبو نہ سنگیگا ناظرین بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے مسلمان پر واجب ہے کہ حاکم کی اطاعت کرے اس بات میں بھی جو اسی پسند ہو اور اس بات میں بھی جو اسی ناپسند ہو بشرت یہ کہ اسی کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے بخاری شریف ناظرین جو حکمران عوام کی حقوق عدل و انصاف کے ساتھ آدھا نہیں کرتی اور امانت میں خیانت کرتی ہے اللہ تعالی نے ان پر جنت حرام کر دیئے اور دوزہ خواجب کر دیا ہے ناظرین حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت معقول رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمادی ہوئی سنا ہے جس شخص کو اللہ تعالی نے لوگوں پر حاکم بنایا اور وہو ان کی حقوق میں خیانت کا مرتقب ہو تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دے گا ناظرین صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرماتا ہے چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی او ہوگی او منافق ہوگا یا ان چار میں ایسی اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نپخ کی ایک خصلت ہے یہاں تک کی او ہو اسی چوڑے نمبر ایک جب بولی تو جھوٹ بولی نمبر دو جب والا کرے تو پورا نہ کرے نمبر تین جب معاہدہ کرے تو بھی وفائی کرے نمبر چار جب جگڑے تو بجزبانی پر اتر آئی ناظرین جو حدیث ہم نے آپ کی سامنے رکھے تو اس طرح کی حکمران آج کل دو یا تین پرسنٹ یا اس سے بھی کم ہوگے باقی سب کی سب منافق ہے ناظرین مبتی گلزار احمد نعیمی کہتا ہے عوام الناس پر حکمرانی تمام امور سے نہایت کٹن اور مشکل ترین عمر ہے اگر اللہ کی رحمت حکمران کی شامل حال نہ ہو تو یہ حکمرانی ابتلاہ و ازمائش بن کر حکمران کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ پولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کی بچونا ہے ناظرین صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرماتا ہے جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو صحابی نے دریابت کیا یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا جب معاملات نہ اہل لوگوں کی سپرد کر دی جائے صحیح بخاری شریف تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری معاملات کس قسم لوگوں کی ساتھ ہے آج ایک وزیری آزم تو کل دوسرا وزیری آزم ناظرین ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرماتا ہے جو مسلمانوں کی کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا گیا اس نے اگر ان مسلمانوں کو دوکہ دیا تو وہو انسان جہنم میں ہوگا مبہومی پرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدداروں اور حکمرانوں کا عوام کو دوکہ دینا اور انہی معاملات سے بے خبر رکھنا کبیرہ گناہ ہے اس کا مرتقب جہنم کا سزاوار ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ حقوق حکمران اور ریایہ کی جو ہم نے بیان کی ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو کہ ہمیں ایک اچھا حکمران ایک نیک حکمران ایک انصاب پسند حکمران نصیب ہو سکے اور ہمارا ملک آگے ترقی کر سکے آمین تو ناظرین آج کیلئے یہ کابی ہیں نیکسٹ ویڈیو کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکے حکمران اور ریایہ کی حقوق اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رایہ ضرور دیجئے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی